تیک انصاف شعبہ خواتین کی تنظیم اے نو ڈاکٹر نشین حامد کو لہور کی ذلعی صدر مقرر کر دیا گیا دیگر عہدے داروں کے بارے میں جانے کے پر نمائندہ آقیب تنویر سے جی آقیب تنویر آگاہ کیجئے گا عجیب بالکل جیرمن طریقہ انصاف کی منظوری کے بعد جو خواتین اوزے دار ہیں ان کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کیونکہ تنظیم اے نو جو ہے وہ شعبہ خواتین میں کی گئی ہے جس میں اسلامباد ملتان راولپنڈی اور کی جو ذلی صدور ہیں ان کو مقرر کیا گیا ہے جس میں پوزی آرچت کو شعبہ خواتین اسلامباد فرہ آزا کو راولپنڈی کی صدر جبکہ ڈاکٹر نشین حامد کو لہور کی ذلی صدر مقرر کیا گیا ہے بشیرہ بی بی کو فیصلہ باد جبکہ قربان فاطمہ کو ملتان کی ذمہ داری جو ہے وہ سومتی گئی ہے جس کے ساتھ اسلامباد راولپنڈی لہور اور فیصلہ باد کے لیے بزنس فورم کے جو ذلی داران ہیں ان کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس میں پروین شاہد اسلامباد بزنس فورم کی صدر مقرر کی گئی ہے جبکہ شمیم آفتاپ کو راولپنڈی اور ڈاکٹر بشیرہ فیصل کو فیصلہ باد فورم کی جو ذمہ داری ہے وہ دی گئی ہے پڑا جمیل کو لہور بزنس فورم کے صدر کی ذمہ داریاں سومتی گئی ہیں اور یہ تمام طرح جو خواتین ہیں ان کی جو تنظیم میں نو پاکستان طریقہ انصاف کی نانسٹ کی گئی تھی ٹھیک ہے چرمی طریقہ انصاف کی منظوری سے خواتین اہدے داروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آقیب تنویر آپ کا